قادر خان اپنی زندگی کا ایک تلخ واقع سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن شیوٹنگ سے کافی دنوں کے بعد واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ ان کی ماں خون کی اُلٹیاں کر رہی ہیں قادر خان کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا تو میری ماں نے مجھ سے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ایسا کچھ دنوں سے ہو رہا ہے آکے یہ قادر خان بتاتے ہیں کہ ان کی ماں نے جس برتن میں اُلٹی کی تھی وہ برتن خون سے بھرا ہوا تھا یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور فورا ڈاکٹر کو لینے چلا گیا کلینک جا کر پتا چلا کہ ڈاکٹر گھر پر ہے تو میں ڈاکٹر کو لینے گھر چلا گیا اور اس ساری دھوڑ بھاگ میں مجھے دس منٹ لگے اور میں ڈاکٹر کو واپس لے کر جب گھر پہنچا تو میری ماں چل بسی تھی گھر سے میں اس کو کھینچ گئی ہے جب لے کر آیا اس کے بعد قادر خان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جس بھی دوست کو فون لگا کر یہ کہا کہ میری ماں کی ڈیت ہو گئی ہے تو میرے کسی دوست نے میری بات پر یقین نہیں کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قادر خان کے دوستوں میں کئی پروڈیسر ڈائریکٹر اور کئی ایکٹرز تھے پھر قادر خان ان کے یقین نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہیں کہ جس دن ان کی ماں کی ڈیت ہوئی وہ اپریل کی پہلی تاریخ تھی اور وہ سب دوست سمجھ رہے تھے کہ قادر خان ان کو اپریل فول بنا رہے ہیں کوئی وشواس کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اپریل کی پہلی تاریخ تھی قادر خان نے اس کے بعد بتایا کہ اب اس واقعے کے بعد جب اپریل آتا ہے تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں کسی کو بے وکوف بناوں کیونکہ وقت نے میرے ساتھ اتنا بڑا مزاک کیا کہ وہ صبحوں سے شام تک لوگوں کو یہ یقین دلاتے رہے کہ میں مزاک نہیں کر رہا مگر ان کے گھر میں کوئی بھی نہ آیا پھر قادر خان کہتے ہیں کہ جب شام ہونے لگی تب جا کر رشی کپور اور رندیر کپور ان لوگوں کو اس بات کا پتا چلا تو یہ سب سے پہلے میرے گھر میں دھوڑے دھوڑے آئے اس پر قادر خان کہتے ہیں کہ یہ دکھ کیا کم تھا کہ آج میری ماں مر چکی تھی اس پر پھر یہ دوسرا دکھ کہ میرا کوئی دوست موجود نہ تھا جس کے کاندھے پر سر رکھ کر میں اپنی ماں کی موت پر روتا جب تک چوہن نہیں ہو تو ویرییشن نہیں آتی ہے